مخدومپور خدر مارکی بہت مشہور ہے خدر کی وجہ سے مخدومپور کو جانا جا مخدومپور پہن کے میری قیمت نہ بڑ سکی خدر بھی اس کے جسم پہ مہنگا بہت لگا آج ہم موجود ہیں قدیمی قصبہ مخدومپور پہوڑا مخدومپور پہوڑا کے جو خاتباد ہے وہ یہاں کے خدر ہے پاکستان میں جو خدر کی بیسز ہیں وہ مخدومپور پہوڑا سے ہیں یہاں سے لوگ کمالیاں گئے تھے اور کمالیاں چونکہ روڈ سائٹ پہ تھا مشہور ہو گیا لیکن خدر کی جو بنیادی طور پر جو سنت کا آغاز پاکستان میں ہوا تھا وہ ہینڈ میٹ خدر ہو یا سوتی خدر ہو تمام اقسام کا جو خدر ہے اس کی جو بیسز ہیں وہ مخدومپور پہوڑا سے ملتی ہیں تو ابھی تو ظاہر ہے موٹر وے پہ انٹرچینج بھی ہے تو پورے پاکستان کو دعوت ہے کہ آپ اس قدیمی قصبہ کی وزٹ کریں اور یہاں سے جروائیتی خدر ہے ہاتھ سے بنا ہوا تو وہ اس کی ضرور پر اٹھا رہی ہے پروسس کیا ہے یہ کپڑا بنے کا کہاں سے شروع کرتے ہیں دھاگا کہاں سے آتا ہے آپ کا اسلام علیکم فیصلہ بات سے ہم دھاگا لاتے ہیں اس کے بعد اس کا پروسس ہے ملتان میں سائزنگ کرواتے ہیں پھر بیم بن جاتے ہیں پھر پاورلوم پر آتا ہے اس کے بعد یہ جو اندلی ہے اس کو اندلی ہوتے ہیں یہ شیڈر میں ڈلتی ہے یہ ہم گھروں میں ہماری عورتوں یہ کام کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہ بنتا ہے اس کے بعد یہ پاورلوم میں آتا ہے اور پھر یہ کپڑا بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دھاگا فیصلہ بات سے آتا ہے یہ کپڑا سے فیصلہ بات سے کپڑا تو ادھر ہی بنتا ہے نا آپ کے یہ جو اچھا اس مشین کو کیا بولتے ہیں آپ پاورلوم بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا جو کپڑا ہے وہ اس کی کوئی بننے کے بعد کو پروسس بھی ہوتا ہے یا جب یہاں سے یہ بن کے نکلتا ہے یہ فائنل کپ اچھا یہ فائنل کپی اس کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو پروسس ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اب یہ جو سر اس کو سارننگ بولتا ہے یہ ایک دھاکہ یہ جو ہے نا یہ کڑے کے اندر سے گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے پاورلوم پہ جاتا ہے پھر اس کی ریڈ بری جاتی ہے اس کے بعد یہ کپڑا رہتا ہے اچھا یہ پاورلوم数 سے پیسے ہر کپڑے کا یہ پروسس ہوتا ہے نا ہاں ہر تانی کا ہوتا ہیں اچھا اس کو کیا کہاس کا تانہ بانہ کیا بولتے ہیں یہ چلز ایک بد Vaiреہ اور جو یہ والا ہوتا ہے نا، جی شاہٹل اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ والا اس کے اندر جو جلتا ہے وہ بانا ہوتا ہے یہ تانا ہوتا ہے تو یہ آپ کا دھاگہ آنے کے بعد پہلے آپ کا یہ پروسس ہوتا ہے اس سے پہلے ایک پروسس ہوتا ہے یہ جو بنتے ہیں یہ پہلے یہ بھیم بنتے ہیں اس کے بعد یہ پروسس ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کا پاور لوم پر جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی بنائی شروع ہو جاتی پروسس سے گزر کر پھر جاگے کپڑا تیار ہو موسیقی 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 تو یہ کتنا کپڑا یہاں پر آپ کے لوگ کی آتے ہیں؟ یہاں سے لوکل لوگوں کے لئے بنتے ہیں؟ یا باہر سے بھی لوگ آتے ہیں؟ یہ باہر سے زیادہ تر عوام آتی ہے۔ ادھر تو کم یہ فروغ کرتے ہیں لوگ اور باہر سے زیادہ عوام آتی ہے۔ مطلب بہت دور دور سے آتے ہیں۔ ازاد کشمیر تک اگر آتے ہیں، ہم چار سدہ کبھی بناتے ہیں۔ اب تو یہ گرمی پر سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بہت زبردست کپڑا ہوتا ہے، پیور سوٹی میں ہوتا ہے۔ اور یہ گرمی کے لئے بہت زبردست پائل دیا ہے۔ تو یہ کیا بولتا ہے؟ خدر کٹن ہوتی ہے؟ خدر کٹن ہوتی ہے؟ خدر کٹن مولتا ہے۔ اچھا کٹن کٹن؟ یہ لان خدر میں ہے، یہ وہاں، ٹھیک ہے۔ موٹا سٹف ہوتا ہے وہ کھنڈی میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا جی ایک سٹف درمیانے موسم کا ہوتا ہے جو درمیانے موسم میں چلتا ہے فور سیزن چلتا ہے وہ بیس بیس کا داغہ رہتا ہے وہ بنتا ہے ہمارے کھانیوال کا ایک کسبہ ہے مرکومپور پاورا کھانیوال سے پچیس کلومیٹر دور ہے یہاں پر بہت ہی میاری اور شاندار خطر بنتا ہے جو پورے ملک میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں پہچانا جاتا ہے ہم لوگ جہاں سے بھید کے لیے سے جاتے ہیں ہم بھی یہاں سکتا ہے تو یہ بڑی مشہور سے ہوگا آتے کھانیوال کی اور یہ بہت ہی مضبوط اور شاندار اور میڈیکلی بہت فائنمنٹ پپڑا ہوگا